بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی عیسال سواب کرتا ہے مرہوم مرہومہ کو بخستا ہے کچھ پڑھ کر قرآن پڑھ کر بخستا ہے تسبیحات پڑھ کر بخستا ہے کچھ نفل نمازیں پڑھ کر عیسال سواب کرتا ہے کیا یہ رمضان کے مہینے میں کر سکتا ہے کیا مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے دو چار کالز آتے تو میں یہ ویڈیو نہیں بناتا کئی سارے کالز اسی مسئلہ کو لے کر آ چکے ہیں مجھے مجبوری میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کرنا پڑھ رہا ہے تاکہ آپ بھی صحیح سے مسئلہ کی جانکاری حاصل کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا عیسال سواب کا صحیح طریقہ کیا ہے کیسے کرنے چاہیے عیسال سواب کا معنی کیا ہے وہ سمجھئے گا سب سے پہلی بات رمضان میں عیسال سواب کرنے کی جہاں تک بات ہے یاد رکھئے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی اس رمضان کے مہینے میں نفلی عبادت کرتا ہے اس کا سواب فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے اگر کوئی فرض عبادت کرتا ہے اس کا سواب ستر فرائز کے برابر پہنچ جاتا ہے اتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کو حاصل ہے اور اس مہینے میں اتنی بڑی فضیلت کے باوجود لوگ دور کر رہے ہیں تاکہ تم مرہوم مرہومہ کو بخص نہ سکو کتنی بڑی دوری ہے سوچ کر دیکھی جب آدمی عام دنوں میں کچھ کرتا تھا جتنا سواب ملتا تھا رمضان میں اس سے کئی گناہ زیادہ سواب ملتا ہے تو ایسی حالت میں ایسے جو ہے وقت میں ایسے مہینے میں مرہوم مرہومین کے لئے تو اور زیادہ استغفار اور زیادہ ایسے حالت سواب کرنی چاہیے لیکن الٹا چل رہا ہے لوگ الٹا چل رہے ہیں لوگوں کو کوئی بتا دیا کوئی کچھ بول دیا اب وہ اسی کو لے کر بیٹھ گئے اسی لئے رمضان کے مہینے میں مرہوم مرہومہ کے لئے ایسے حالت سواب ضرور کیا کریں اس میں زیادہ حالت سواب ملے گا ایک اور پوائنٹ ایسے حالت سواب جو ہے وہ کیا ہے وہ سمجھئے چیزیں آپ کی حل ہو جائیں گی ایسے حالت سواب جو ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے آپ عبادت کریں گے آپ کو سواب ملے گا پھر اس کے بعد آپ اسی سواب کو کسی مرہوم آپ کے رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہیں ہوں کسی بھی مید کے پاس پہنچا دیں گے تو اس سے یہ ہوگا وہ سواب جو آپ کو ملا ہوگا جتنی نیکیاں آپ کو ملی ہوں گی وہ سواب انہیں مل جائے گا اور آپ کو بھی مل جائے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سواب انہیں مل جائیں گے آپ کے یہاں سے خالی ہو گیا نہیں آدھا آدھا بھی نہیں ہوگا پورا ملے گا آپ اگر سو نیکیاں کماتے ہیں سو سواب حاصل کرتے ہیں کسی مرہوم مرہومہ کو بخص دیں گے آپ کا سواب آپ کے پاس ہی رہا اب وہ سو انہیں ایکسٹرا مل جائے گا اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے اسی لیے کتنا آسان ہے آپ عمل تو کرتے ہیں رمضان میں نفلی عمل کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ذکر و اذکار اللہ اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور دیگر عبادت تو آپ کرتے ہیں رمضان میں ہر مسلمان عبادت میں اضافہ کر ہی دیتا ہے ایسے موقع پہ مرہوم مرہومہ کو اگر آپ بخصیں گے آپ کے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی آپ کے سواب میں اتنے ہی سواب آپ کے نام اعمال میں بھی رہے گا انہیں بھی اتنے ہی مل جائے گا آپ کا بھی فائدہ ان کا بھی فائدہ سوچئے کتنی بہترین چیز ہے یہی ایک پوائنٹ آپ کو بتا دوں پہلے خود کو ملے گا بعد میں آپ دوسرے کو بھیجیں گے اگر آپ کو سواب نہیں ملا تو آپ دوسرے کو کیسے دیں گے نہیں دے سکتے اسی لیے اگر کوئی پیسے لے کر قرآن پڑھتا ہے اگر کوئی پیسے لے کر اللہ اللہ کرتا ہے تو کوئی سواب نہیں ملا اس پڑھنے والے کو آج کل رواد چل رہا ہے مولوی صاحب کو حافظ صاحب کو بلا کر لے آئے وہ آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں گھر میں دو پارہ پانچ پارہ پڑھ لیتے ہیں دو سو پانچ سو روپے دے دیئے اب اس سے کیا ہوا وہ تو آئے تھے پیسے کے لیے پڑھنے کے لیے ہاں اگر پیسے کا جو ہے ان کی نیت نہیں ہوتی وہ صرف قرآن کی تلاوت کرتے انہیں ملتا تو انہیں جب ملے گا وہ آپ کے مرہوم مرہومہ کو پہنچا دیں گے لیکن اگر وہ پیسے کے مقصد سے آئے ہوئے ہیں آپ پیسے دے کر پڑھوا رہے ہیں ایسی صورت میں آپ کا پیسہ بھی ناجائز ہے وہ پیسہ بھی حرام جگہ کیونکہ قرآن کو جو ہے اس طرح پڑھوانا پیسے دے کر بھی حرام ہے تو آپ کا وہ پیسہ بھی گیا پانی میں اس کا بھی کوئی سواب نہیں الٹا گناہ ملا آپ کو اس کے ساتھ ساتھ آپ جس امید سے کہہ رہے تھے میرے مرہوم مرہومہ جو ہیں گھر میں جو مرہومین ہیں ان کو سواب مل جائے گا کچھ نہیں ملا کیونکہ ان پڑھنے والے کو کچھ نہیں ملا تو وہ کیسے دوسرے کو دیں گے یہ پوائنٹ ہے اب سمجھئے عیسہ لے سواب کیسے کریں گے بخسیں گے کیسے میت کو بخسنے کے لیے کوئی الگ سے الفاظ نہیں ہے آپ دل میں سوچتے ہیں میں جو ابھی پڑھ رہا ہوں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں کر رہی ہوں جتنے پارے میرے ہو گئے ہیں یا جتنا آگے پڑھوں گی یہ سب کا سواب میرے دادا کے پاس پہنچ جائے میری دادی کے پاس پہنچ جائے دل میں ارادہ رکھتے ہیں ہمارے گھر میں جتنے میت ہیں مرہومین ہیں سب کے پاس ہمارے خاندان میں جتنے مرہومین ہیں سب کے پاس پہنچ جائے اسی طرح آپ دل میں یہ سوچتے ہیں صرف سوچنا ہے آپ کو کہنا کوئی ضروری نہیں ابھی آگے بتاؤں گا سوچتے ہیں دل میں خیال لاتے ہیں بس سواب پہنچ گیا ایسال سواب ایسال پہنچانا سواب 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 کا پہنچانا اسی کو کہتے ہیں ایسال سواب لہٰذا آپ دل میں سوچ لیں گے سواب پہنچ گیا اب آپ اگر سوچیں گے پوری دنیا میں جتنے مرہوم مرہومہ ہیں سب کے پاس پہنچ جائے پوری دنیا میں جتنے وفات پا چکی ہیں سب کے پاس پہنچ جائیں نام لینا ضروری نہیں سب کے پاس پہنچ گیا نام بھی ورنہ نہیں پہنچے گا کچھ نہیں آپ دل میں سوچ لیتے ہیں میرے دادا جی کے پاس پہنچائے دادا جی کون تھے آپ جانتے بھی نہیں ہیں آپ نے کبھی دادا کو دیکھا بھی نہیں ہے آپ کو دادا کا نام تک پتہ نہیں تب بھی دادا کے پاس سواب پہنچ گئے آپ کا کتنا آسان طریقہ ہاں اگر آپ زبانی ادا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا ابھی دل میں سوچ لیے ہیں پہنچ گیا اگر وہی چیز جو دل میں سوچ رہے ہیں زبان سے بول دیجئے میرے دادا جی کے پاس پہنچ جائے سواب دادا کے پاس پہنچ گیا سواب زبان سے وہی بول دیجئے لیکن اس میں ایک نقطہ بہت ضروری ہے وہ آپ کے لیے جاننا ہے اگر آپ ایک مرتبہ کسی میت کو عیسال سواب کر دیں گے اب اس سواب کو دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے ہاں ایک ساتھ کئی میت تک پہنچا سکتے ہیں یہ ایسا مسئلہ ہے شاید کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو اس کا جاننا بہت ضروری ہے لوگ غلطی کر جاتے ہیں اس میں غلط مسئلہ سمجھ کے بیٹھے ہیں میں اسی کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا ہے وہ سوچئے ایک مرتبہ میں آپ نے کہا کہ میرے دادا میری دادی میرے وہ ہیں میرے فلاہ رشتدار ہیں ان کا نام وہ ہے ان کا نام وہ ہے سب کا نام لے لیتے ہیں پھر آخیر میں آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے میں نے جو یہ جو اللہ اللہ کیا ہے میں نے جو تسبیح پڑھی ہے میں نے جو نفل نماز پڑھی ہے جو بھی آپ کیے ہوں گے وہ آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب ان تک پہنچا دے سب کے پاس پہنچ گیا اور برابر سو نیکی آپ کو ملی تھی آپ نے دو میت کے پاس پہنچایا آپ کو بھی سو آپ کے پاس ہے انہیں بھی سو انہیں بھی سو یعنی ان کو بھی آپس میں کمی نہیں ہوگی اسی طرح آپ نے ہزار میت تک سواب پہنچائی آپ نے جو ہے نیکیاں پہنچائی ہیں آپ کو ہزار نیکیاں ملیے آپ ہزار ان کو بھی پہنچا رہے ہیں سب کو ہزار ہزار ملے گا کسی کے سواب میں کم ہی نہیں ہوگی کتنا آسان ہے سوچئے گا تو ہاں میں یہ ارض کر رہا تھا اگر آپ ایک ساتھ سب کا نام لے کر پھر جو ہے پہنچا دیتے ہیں سب کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن اگر آپ ایک مرتبہ کسی کے پہنچا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کا سواب میرے دادا کے پاس پہنچا دے اور میری دادی کے پاس پہنچا دے دادا کے پاس پہنچ گیا دادی کے پاس نہیں پہنچا کیونکہ ایک مرتبہ آپ پہنچا چکے ہیں دادا کے پاس پہنچا چکے ہیں آپ نے کہا کہ دادا تک پہنچا دے دادا تک پہنچ گیا اب دادی تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ایک مرتبہ آپ پہنچا چکے ہیں ہاں اگر اسی پہنچانے میں آپ ایک ساتھ دونوں کو شامل کر لیتے یہ کہتے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے دادا اور دادی تک پہنچا دے اب دونوں تک پہنچاتا یہ ہے عیسال سواب کے چند مسائل اور عیسال سواب کا طریقہ اس کے بعد یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے یہ جو آج کل غلط مسائل لوگ بیان کر رہے ہیں کوئی کچھ بیان کر دیتا ہے آپ اسی کو سن لیتے ہیں ایسی غلطی ہرگز مت کریے کیونکہ مسئلہ مسائل جائز ناجائز حرام حلال یہ سب سے زیادہ جاننے والے علماء ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اسی لیے ایسی چیزوں پہ ان سے رابطہ کریے گا جو شریعت کا ماہر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے شریعت کا ماہر وہ عالم ہوتا ہے یہ چند باتیں آپ کے سامنے جو میں نے پیش کی ہیں نہایت اہم اور ضروری ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کریں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارث اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارث اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں